بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہم اسٹر جیاز مدوانی تیچر گورنمنٹ ایو پیس رنگوار لال پورا زون سوگام ٹھٹک اپ آرہ پیارے بچوں آج میں نے کلاس سکسٹھ کا سائیڈس لے لیا ہے ہمارا جو چپٹر نمبر سیون ہے گیٹنٹو نو پلانٹس ہم ہی ہی پڑھتے آ رہے ہیں ہم نے اس میں فلیورنگ پلانٹس پڑھے ہیں خربس پڑھا ہے شرابس پریز گریپرز اور ستم بھی پڑھا ہے آپ جو پیارے بچوں ہمارا ٹاپی وہ ہے لیپ آج ہم لیپ کے بارے میں آپ کو جان کر رہی ہوں گا اگر آپ کی پارے بکھ ہوگی یا آپ اس وقت میرا یوڈیو دیکھ رہے ہوگا تو آپ اپنی سائنس کتاب نکالیں وہاں کیا ٹیٹنٹو نو پلانٹس جو ہے لیسن نوبر سیون مہا پر تیج نوبر دیکھئے آج ہم لیپ پڑھے جا رہے ہیں لیپ کیا ہوتا ہے لیپ کو اردوم ہم کہتے ہیں پتہ لیپ سنگلر ہے اس کا پل ہو رہا ہے لیوز یعنی پتے پیارے بچوں لیوز سائز اینڈ سٹرچلر پیارے بچوں جو لیوز ہوتے ہیں جو پتے ہوتے ہیں ان کی الگ الگ شکل صورت ہوتی ہے کوئی لمبہ ہوتا ہے کوئی پتلا ہوتا ہے کسی کی وینشن پرل ہوتی ہے کسی کی وینشن پرل ہوتی ہے بھارت پیارے بچوں میں نے آپ کے پاس دو لیپ سوکت لائے ہیں اگر آپ سے میرا ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے میں نے دو قسم کے لیپ لائے ہیں آپ کے لئے آپ ان کو گھو سے دیکھئے یہ دو لیپس لیپ پہہ میں پہلی بات یہ ہے یہ جو لیپ ہوتا ہے سپورٹ میں نے ایک لیپ آپ کو دکھایا ہے آپ یہ لیپ دیکھئے جہاں میں نے یہ پکڑ لیا ہے اس کو پیٹیون کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پیٹیون یہ جو یہ چھوٹی چھوٹی ہے ان کو ہم وینز کہتے ہیں ان کو ہم وینز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وینز کہتے ہیں اور پیارے بچوں جو بیٹ پہ لمبی ایک لائن ہے لمبی اس کو ہم میڈرب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میڈرب یہ اس لیپ دوسرا قسم جو لیپ پہ ہے اس میں پرل وینشن ہے اس میں بھی ایک لمبی لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں میڈرب اس لیپ میں وینز ہوتا ہے میڈرب ہوتی ہے پیٹیول ہوتا ہے یہ باقی چھوٹی چھوٹی ویننز ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی ویننز ہے میڈریب ہے پیٹیول ہے اس کی باقی باقی صورتیں بھی ہوتی ہیں پیارے بچوں دا پیٹرن آف ویننز آن دا لیوز اس کا وینشن کس قسم کی ویننز ہوں گے ہوں گے کسی لیف میں یعنی یہ کس قسم کا پیٹرن ہوگا پھر ہم ان لیوز کو انہی پیٹرن کے مطابق جان سکتے ہیں یہ جو ویننز مٹ آر ویننز جو ویننز ہے اس میں چھوٹی چھوٹی ویننز میں نے اس میں آپ کو دکھائی ہے ان کو کہتے ہیں تھیڑ لائک سٹرکچرز ان دا لیوز فارم نیٹورک یہ ایک نیٹورک بنات ہے تھیڑ لائک تھیڑ لائک سٹرکچر اور یہ جو میں نے بولا اس کے اندر ایک بڑی لائن جو ہے اس ریٹوکلیٹ میں یا اس پرلل وینشن کے لیے میں جو بڑی لائن جو بیچ میں دکھائی گئی ہے میڈرب کیا ہوتا ہے یہ اس لیے کے بیچوں بیچ ہوتے ہیں سنٹر میں ہوتے ہیں اور موٹی ہوتے ہیں اب جو اصلی قوشن ہے میں نے جو دو قسم کے لیے آپ کو پیاری بچوں جکھائے اس کو ہم کہتے ہیں ٹائپس آف وینشن ایک جو ہے ایک ہے ریٹوکلیٹ وینشن پیاری بچوں یہ لیب جو ہے یہ ریٹوکلیٹ اس میں ریٹوکلیٹ وینشن ہے اس کی جو میڈرب ہے پھر ایک وین اس طرح ہے دوسری وین اس طرح اس طرح اس طرح جو یہ لائنیں لگی ہے وینس ہے ان کو ہم کہتے ہیں ریٹوکلیٹ وینشن ایک تا وینشن ایز نیٹ لائک آن بود ساڑا میڈرب جب میڈرب کے دوروں سائیڈز وینے الگ الگ ہوگے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریٹوکلیٹ وینشن یہ کس میں ہوگا اگر آپ والنٹ کا لیپ لیں گے اپل کا لیپ لیں گے پیس پلانٹ کا لیپ لیں گے ان میں ہے ریٹوکلیٹ وینشن ریٹوکلیٹ وینشن اور دوسرا جو ہے دوسرا ہے پیاری بچوں پرلل وینشن پرلل جو ہے وہ میڈرک جیسے سنٹر کی لائن ہوتے اسی طرح بہت ہی چھوٹی کچھو بھی میڈر سھ بھی پرلل ہوں گے اس پر ایس پر اکسپل ہم رائیس پلانٹ کنو گے وینشن پرلل وینشن ہوتے ہیں تو یا ہمارے پاس لیٹوکیں دو وینشن ہوتے ہیں ایک ریٹکلیٹ وینشن ج disgبت ہوتا ہے جو میڈڈلیف سے دن کو نٹ نکل جائے گا ایک کو ان کو ریٹکلیٹ کہتے ہیں دوسرا جو پرل ہو کردهم اس میں بلکل سٹریے جیسے کھڑا جیسے وینل ہونگی چھوٹی چھوٹی وینل جس جس سی میڈلیف آدھے ہیں نیک اسی طرح وہ بھی ہوتے لیکن مدد мал چاہتے ہیں اس پرال وینشن پرل ہو hemos پر�로 무� prepared stock بھی ایس پازی پازی پازیР بھی Quicklycong encontramos ایکسٹرا لیکن ریٹکولیٹ وینیشن میں آئے گا بین پلانٹ والنٹ کا پلانٹ والنٹ لیف بین لیف باقی لیف ایپل لیف ان کا آئے گا ریٹکولیٹ میں اب جو اس ایونک پوینٹ ہے اس میں اس لیف میں وہ ہے فرکشن اکی لیوز اب ان لیو کی فرکشن کیا ہے ایک اہم فرکشن ہے ان کی ٹرانسپاریشن اور دوسری ایک 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 فرکشن ہے یہ ہوتا ہے کہ خانی چیزن و تلین لوک کو ہن سار ممنی جو Fair این لیو سے جو سار پہ و رک Bie ها ہے ایک 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 شار نہیں ہوتا ہے چونکہ آگے آگے سے 9-10 میں آپ خود پڑھ سکتے ہو کہ یہ evaporation کیسے ہوتے ہیں transpiration کیسے ہوتے ہیں وہاں بھی کہتے ہیں transpiration ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے holes ہوتے ہیں ان hole کی زیادہ پانی نکل آرہا ہے یعنی small holes on both sides of leaves ہوتے ہیں لیکن یہاں میں اتنا ہی بتا لوں گا leaves کے اہم فرقشن یہ ہے کہ ان میں transpiration ہوتے ہیں یعنی process of evaporation of water from surface of leaves دوسری بات ہے photosynthesis all green plants make their own food with the help of sunlight, air, water, astra is garden food یہ اسی لئے green ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنا گوزہ خود تیار کرتے ہیں bird کی مدد سے, carbon dioxide کی مدد سے, sunlight کی مدد سے یہ leaves بھی تیار کرتا ہے whole plant کے لئے اس کی دوسری بھرچن ہے پیارے بچوں میں نے آپ جو کچھ آج leaves کے بارے میں بتایا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ leaves کے مختلف size and shapes ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کی vanition جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتے ہیں reticulate vanition اور parallel vanition تیشری بات ہے function ہے ان کی transpiration and photosynthesis پیارے بچوں آج کی لئے اتنہی کافی ہے خدا حافظ